بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کیمیکل بانڈ کے علاوہ بھی ایٹمز کے درمیان یا مولیکیوز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان فورسز پائی جاتی ہیں جنہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں انٹر مولیکیلر فورسز کہتے ہیں اگر ہم لوگ ایکزیمپل لے ایچ سی ال کی یہ ہمارے پاس ایچ سی ال ہے اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایچ سی ال کے درمیان اگر بانڈ ہوگا تو ایچ سی ال کے اوپر ہائیڈروجن پر پارشل پوزیٹیف چار جا جاتے ہیں جبکہ کلورین کے اوپر پارشل نیگٹیف چار جا جاتے ہیں چھیک ہو گیا جی اب یہ ایک مولیکیول ہے اس طرح کے اور بھی مولیکیوز ہوں گے چھیک ہو گیا اب اس کے اوپر نیگٹیف چار جا ہم دیکھنا ہے پارشل نیگٹیف یہ پارشل پوزیٹیف تو ان کے درمیان ایک فورس جنریڈ ہو جاتی ہے اسی طرح ان کے درمیان بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ نیگٹیف یہ پوزیٹیف یہ نیگٹیف ان کے درمیان ایک فورس اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹر مولیکیولر فورسز یہ جو فورسز ہوتیں ہیں ان بنڈنگ فورسز کی نخصیعت یہ بانڈ ہے یہ بانڈ ہے یہ کیمکل بانڈ ہے یہ کیمکل بانڈ ہے ان کی نغصیعت یہ انٹر مولیکیولر فورسز کے ہوتی ہیں کافی زیادہ bugs ہوتی ہیں یہ جو chemical بانڈ کی فورسز نہ تھی کافی زیادہ时间 رغمکار کر proszę آیا یہ جو جن کو دورن گرہ سے ظاہر کیا گیا ہے یہ کوئنسی فورسز ہیں اب ان کیamat بڑھ لیتے ہیں and in addition to strong bonding forces یہ bonding forces ہو گئیں ان کے علاوہ relatively weak forces also exist in between the molecules molecules کے درمیان relatively weak forces یہ weak ہے weak forces بھی پائی جاتی ہیں which are called intermolecular forces اور ان کو کیا کہتے ہیں intermolecular forces وہ کہتا ہے chemical bond کے علاوہ molecules میں مزید کمزور طاقتیں ہیں یا کمزور forces بھی موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ intermolecular forces کہتے ہیں اب HCL کے اندر جو یہ chemical bond ہے یہ اور یہ intermolecular forces ہے ان کی ہم لوگ strength کا idea کرتے ہیں کہ کس کی strength کتنی ہے اب جب HCL جو ہے اس کا one mole ہو اس کو ویپرز میں اگر convert کریں تو اس intermolecular force جو ہے اس کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس ہمیں جو انرجی چاہیے وہ ہے سترہ کلو جول یعنی سیونٹین کلو جول جو انرجی ہے یہ required ہے ایک مول کے لیے اس intermolecular force کو توڑنے کے لیے جبکہ جو ہمارے پاس HCL کا ایک مول ہے اس میں موجود اس bonding force کو توڑنے کے لیے ہمیں four thirty کلو جول انرجی چاہیے یعنی intermolecular force کو توڑنے کے لیے HCL میں ہمیں کتنی انرجی چاہیے سترہ کلو جول جبکہ bonding force کو توڑنے کے لیے ہمیں کتنی انرجی چاہیے four thirty کلو جول انرجی ہمیں required ہوگی ہے two point five times زیادہ ہے سیونٹین کلو جول سے sorry twenty five times زیادہ انرجی ہے تو جو intermolecular forces ہوتی ہیں وہ weak ہوتی ہیں جبکہ جو bonding forces ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ strong ہوتی ہیں next جی اب ہمارا ٹاپک ہے ڈائپول ڈائپول انٹریکشن جو intermolecular forces ہوتی ہیں molecules کے درمیان انہیں مجموعی طور پر collectively ہم وینڈر وال forces کہتے ہیں اب جتنی بھی intermolecular forces ہوتی ہیں وہ اپنی نیچر میں electrical ہوتی ہیں کیوں کیونکہ وہ oppositely charge ions کی وجہ سے بنتی ہیں اب ایک polar molecule یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے ایک polar molecule لیا ہے کیونکہ اس پہ partial positive اس پہ partial negative اب جب polar molecule ہوتا ہے for example اگر ہم لوگ HCL کی بات لیں تو یہ HCL میں اس کی electro negativity کم ہے 2.2 ہے اس کی electro negativity زیادہ 3.2 ہے تو یہ جو shared pair of electron ہے اس کو کلورین اپنی طرف زیادہ کھینچ لے گا جو زیادہ کھینچ لے گا اس کے اوپر partial negative charge آ جائے گا اور جو کم کھینچے گا اس کے اوپر partial positive charge آ جائے گا تو hydrogen پر partial positive charge آ جائے گا کلورین کے اوپر partial negative charge آ جائے گا اب جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے کہا یہ ایک molecule ہے اس طرح کے اور بھی molecule ہوں گے تو ہمارے پاس ایک یہ molecule ہے جی اب اس کے ساتھ اور بھی molecules ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں ادھر کلورین پڑھاؤ ادھر hydrogen پڑھاؤ ٹھیک ہو گیا ادھر hydrogen ہے جی کلورین ہے ادھر hydrogen ہے اس طرح ترتیب ہو سکتی ہے یا یہ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں یہ یعنی وہ کسی بھی arrangement میں ہو سکتے ہیں لیکن اب ہوگا کیا ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن میں کہ اس کے ایک انڈ پر partial positive charge ہے جبکہ ایک انڈ پر partial negative charge ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ definition سمجھ آ جائے گی اب ہوگا کیا کہ اس کے جو surrounding کے molecules ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ترتیب دیں گے اس کے جو surrounding یہ والا اور یہ والا یہ اپنے آپ کو اس طرح سے ترتیب دیں گے کہ partial negative کے پاس آ جائے گا دوسرے molecule کا partial positive اور partial positive کے پاس آ جائے گا second molecule کا partial negative charge ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں ڈائی کام پاس آی پاس آ آی ایدیگ싫 čائے پانیدبر ڈائیز جمشہ ڈائیو بیو ڈائیو ڌیو ایدیو ڈائیو 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 ڈیری ڈائیو ڈر یا near to the end of to the positive end of the other molecule. It results in a net force of attraction between positively charged ions. اب ان دونوں کے درمیان ایک force بنے گی کیونکہ negative ہمیشہ positive کو کیا کرے گا attract کرے گا negative ہمیشہ positive کو کیا کرے گا attract کرے گا. ان forces کو جو ہے ہم لوگ کیا کہیں گے یہ کیا کہلائیں گے dipole-dipole attraction interaction. It results in a net force of attraction between positively charged ends. Between oppositely charged ends. یہ partial negative یہ partial positive of two adjacent molecules یہ دو adjacent molecules ہیں. Adjacent یعنی آپس میں جڑے ہوئے یا ایک دوسرے قریب والے molecules. These attraction forces are called dipole-dipole interaction تو ہو کیا رہا ہے کہ یہ ایک molecule ہے. اس کا ایک جو سرہ ہے وہ partial positive ہے. دوسرا سرہ partial negative ہے. تو اس کے جو surrounding کے molecules ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے adjust کر لیں گے کہ partial negative کے سامنے دوسرے molecule کا partial positive آ جائے گا اور partial positive کے سامنے کسی اور molecule کا partial negative charge آ جائے گا. تاکہ ان کے درمیان negative اور positive جو charges ہیں ان کے درمیان ایک force develop ہو سکے جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں dipole-dipole interaction کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا topic جس کے اندر ہم لوگوں نے دو topics یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس کے اندر ہم لوگوں نے دو topics کو discuss کیا. ایک تھا جی ہمارے پاس intermolecular forces اور دوسرا دھا ہمارے پاس dipole dipole interaction. آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ.